بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں وہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے میری اپنی ہی بہن کیسے میرے شہر کی چھے بچوں کی ماں بن گی یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھرے ہو جائیں گے انسان کو بہت دفعہ مجبوراً خاموش رہ کر بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا مجھے سب کچھ خاموشی سے سہنا تھا کیونکہ میری بہن نے میرے شہر کی چھے بچوں کو جنم دیا تھا اور جس جس کو یہ خبر ملی تھی وہ سب حیران رہ گئے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا میرا شہر مجھے کمرے سے نکال کر خود میری بہن کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا اور مجھے میری ساس کے ساتھ سونا پڑتا صبح میں جب کمرے میں جاتی تو کمرے کا حال بہت عجیب ہوتا بستر کی چادر تک فرش پر پڑی ہوتی تھی کمرہ تو مصرے کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا میری بہن تھنڈے کے موسم میں بھی سویرے سویرے نہا کر کسی گلاب کی کلی کی طرح کھل رہی ہوتی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا وجود بڑھنے لگا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی جبکہ میں اس قدر مجبور تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارا تماشاں دیکھ رہی تھی مگر آواز نہ اٹھا سکی تھی پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری بہن حاملہ ہوگی ہے میری سر پر آسمان گر پڑا میرا نام نورو لین ہے لیکن سب مجھے پیار سے نوری کہتے تھے میری عمر پچیس سال ہو چکی تھی لیکن میرے لئے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا وجہ وہی عام سی تھی جو ہمارے معاشر میں اکثر ہی پائی جاتی ہے میرا رنگ ساملا تھا جسم بھی تھوڑا موٹا تھا اس لئے میں کسی کو پسند نہیں آتی تھی کبھی کبھی میں سوچتی کہ لوگ مجھ پر اتراز کرتے ہیں یا پھر میرے بنانے والے سے شکوا میرا رنگ روپ اور قد و کامت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا میرے خدا نے مجھے ایسا ہی بنایا تھا لیکن میں یہ بات کسی کو بھی سمجھانے سے کاثر تھی میری چھوٹی بہن فاطمہ سبھی کی آنکھوں کا تارہ تھی کیونکہ وہ مجھ سے بالکل مختلف تھی وہ بہت گوڑی چٹی خوبصورت تھی جو کوئی میرے لئے رشتہ لاتا اسے میری جگہ فاطمہ پسند آ جاتی اور میری امہ گسے میں اسے چلتا کر دیتی امہ نے فاطمہ کو سختی سے میمانوں کے سامنے آنے کے لئے منع کر دیا تھا لیکن ہر آنے والے کو نہ جانے کیسے فاطمہ کے بارے میں بھینک مل جاتی میں حمد ہار چکی تھی میرے مباب بھی اس بات کو لے کر بہت پڑیشان تھے ایک دن امہ کی ایک دوست ہمارے گر امہ سے ملنے کے لئے آئی تو امہ کی پڑیشانی جان کر انہوں نے میرے رشتہ اپنے کسی جاننے والے سے کروا دیا لڑکا اٹھائی سال کا بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا جس کی تصویر دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی اس کا نام زاہد تھا اور اس کی ماں خود اپنے پاؤں پر چل کر ہمارے گر آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کوئی عورت اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کی شادی مجھ سے کیوں کروانا چاہتی ہے حیرت کی بات یہ تھی کہ فاطمہ کو دیکھنے کے بعد بھی زاہد کی امہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا اببہ کی معلومات کرنے پر پتا چلا کہ لڑکا پڑا لکھا نہیں ہے اور اس کی ہوائی روزی ہے کبھی کماتا ہے تو کبھی حالی ہاتھ بیٹھا رہتا ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اببہ کہنے لگے نوری اسی کو ہی اپنا نصیم مان لے تجھے اپنی دہلیز پر بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے میں تجھے زاہد کے ساتھ رخصت کر دوں خدا نے تیرے نصیب میں جتنی نوالے لکھ رکھی ہوں گے تجھے مل جائیں گے میں نصیب سے چھین کر تو تیرے دامن میں خوشیاں نہیں بڑھ سکتا اببہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی میری وجہ سے میرے اببہ بہت گمگین تھے وہ ہمیشہ ہی مجھ سے محبت کرتے آئے تھے لیکن قسمت کے آتوں مجبور ہو کر انہیں میرا رشتہ زاہد جیسے انسان کے ساتھ کرنا پڑا زاہد کی اممہ بہت ہی خوش احلاق تھی انہوں نے میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں خریدی تھی اور شادی کے لیے بہت اچھے کپڑے بھی تیار کروائے تھے اممہ اببہ یہ سوچ کر مطمن ہو گئے تھے کہ میں رخصت ہو جاؤں گی تو لوگوں کے ترہ ترہ کے سوالات سے بچ جاؤں گی لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آگے کی زندگی میں نہ جانے میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے شادی والدین بھی لوگوں نے اپنی زبانوں کو تالہ نہیں لگایا تھا اور کوئی مجھے سٹیج پر بیٹھا دیکھ کر ترہ ترہ کی باتیں بنا رہا تھا کسی کو میں موٹی بینس لگ رہی تھی تو کوئی مجھے کلاب جامن سے تشبیح دے رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو جل میں لانے لگے آیا گیا تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہر کوئی ہماری جوڑی کو دیکھ کر حیران تھا اور زیادہ تر لوگ تو زاہد کی ماں کی عقل کو کوس رہے تھے جنہوں نے اپنے جوان اور حسین بیٹے کے لیے میرا انتحاب کیا تھا میری بہن فاطمہ تو بہت زیادہ خوش تھی اور سارا وقت سٹیج پر زاہد کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی وہ بہت خوشی خوشی اپنی سہیلیوں کو بھی زاہد سے ملواری تھی زاہد کی خوبصورتی کے چرچے سارے شادی عال میں گنچ رہے تھے اور میں سر جکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے میں نے کوئی چوری کی ہو کچھ دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ زاہد کی جوڑی تو فاطمہ کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے ہنسنے کی آواز پر میں نے چونکر سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بھپو کی بیٹیاں تھی زاہی نے بھی ان کی بات سن لی تھی ایک نظر ان پر ڈالنے کے بعد زاہد کی نظر فاطمہ پر جمگی تھی اور میں دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی تھوڑی دیر میں رخصری کا وقت ہو گیا تھا فاطمہ میرے گرے لگ کر بہت روئی تھی زاہد اسے کہنے لگے سالی آدھی گر والی ہوتی ہے اگر تمہیں اپنی آپی کی اتنی ہی فکر ہے تو ہمارے ساتھ چلو زاہد کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوئا تھا اور فاطمہ فوراں ہی ہمارے ساتھ چلنے کے لئے راضی ہوگی تھی امہ نے اسے ڈانٹ کر روک لیا شادی والا گر تھا کاموں کا ڈیر تھا میں تو رخصت ہو رہی تھی اب فاطمہ کو ہی امہ کے ساتھ گر کی ذمہ داریاں اٹھانی تھی زاہد نے مسکرا کر اسے کہا کہ تمہارا ہی گر ہے جب دل چاہے چلی آنا یہ سن کر فاطمہ خوش ہوگی شادی کی رات جب زاہد کمرے میں آئے تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ کے کہنے لگے کہ نوری تم بہت ہی اچھی ہو لیکن میں تم سے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا زاہد کی یہ بات سن کر میرے دل دوب گیا اس کے بعد جو بات زاہد نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی زاہد اور اس کی امہ نے اتنا بڑا جھوٹ کہا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا زاہد نے بتایا کہ میں ان کی پہلی نہیں بلکہ دوسری بیوی ہوں ان کی پہلی بیوی نے انہیں چھوڑ دیا اس لیے انہوں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے دراصل یہ لوگ پہلے لاہور میں رہتے تھے اور ان کی پہلی شادی بھی وہیں ہوئی تھی لیکن زاہد کی نکمی طبیعت کی وجہ سے ان کی شادی زیادہ نہ چل سکی اور چار مہینے میں ہی ان کی بیوی نے تنگ آ کر ان سے طلاق لے لی تھی زاہد کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسوں گرنے لگے تھے زاہد میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا تم فکر نہ کرو یہ بات کبھی کسی کو پتا نہیں چلے گی اور تم بھی اس بات کو ماضی کا حصہ سمجھ کر بھول جاؤ میں نے حیرت سے زاہد کو دیکھا انہیں مجھ سے زیادہ لوگوں کی فکر تھی کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں چلے گی ساری رات زاہد نے مجھے سونی نہیں دیا تھا اور میں بہت تھکار کر صبح کے وقت ہی سوئی تھی لیکن میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی زاہد کی پہلی شادی کا سن کر میرے جذبات تھنڈے پڑ گئے تھے اگلے دن جب فاطمہ مجھے ناشتے پڑ لینے کے لیے آئی تو زاہد اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگے میں خوموش بیٹھی ہوئی تھی زاہد فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہن تم سے بالکل مختلف ہے تم تو اتنی اچھی باتیں کرتی ہو لیکن تمہاری بہن نے کل سے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا میں زاہد کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کہنے کے لئے الفاظ ہی باقی نہیں رہے بظاہر میں خوبصورت نہیں تھی لیکن دل تو میرا بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہی تھا میری شوہر کی زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی اور عورت تھی اس بات نے ہی مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا بے فاطمہ کے ساتھ گھر چلی آئی اور اپنی امہ کے گلے لگتر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی امہ پڑی شانی سے مجھے اکیلے کمرے میں لے گئی جہاں میں نے انہیں زاہد کی پہلی شادی کا سچ بتا دیا میری بات سن کر کچھ دیر تو امہ بھی خموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ زاہی نے تجھے یہ سچ خودی بتایا اگر وہ چاہتا تو تجھ سے یہ بات چھپا لیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے اس نے تجھے اپنے ماضی کی ہر بات خودی بتا دی امہ کی بات سن کر میرے دل کو بھی کچھ سکون آ گیا تھا یہ بات ٹھیک ہی تھی کہ اگر زاہد مجھے نہ بتاتے تو شاید مجھے کبھی پتہ ہی چلتا شام کو زاہد مجھے لینے آئے تو وہ میری بجائے فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کہنے لگے کہ چلو تمہاری بہن کو گھر لے جانے سے پہلے میں تمہیں آئس کریم کی لاکر لاتا ہوں فاطمہ جلدی سے کھڑی ہوگی زاہد نے نہ ہی مجھے ساتھ چلنے کا کہا تھا اور نہ ہی فاطمہ نے اس لیے میں خموشی سے بیٹھی رہی اما زاہد کے لیے بریانی پکا رہی تھی میں ان کے ساتھ ببرچی کھانے میں مصروف ہو گئی دو گھنٹے بعد زاہد اور فاطمہ گھر لوٹے تھے فاطمہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور وہ زاہد کی طریفوں کے پول باندھ رہی تھی مجھے یہ بات بہت ہی عجیب سی محسوس ہوئی تھی کہ میں زاہد کی نئی نویلی دلہن تھی لیکن وہ مجھے اتنے آرام سے چھوڑ کر خود میری چھوٹی بہن کے ساتھ نکل گئے تھے واپسی کے راستے میں بھی میں نے زاہد سے کوئی بات نہیں کی تھی اور زاہد نے بھی کچھ نہیں کہا تھا زاہد کی ماں کا رویہ میرے ساتھ کافی اچھا تھا لیکن جیسے ہی شادی کو دو مہینے ہوئے وہ مجھ سے بچے کی بات کرنے لگے زاہد ایک دفعہ پھر کام چھوڑ کر گر بیٹھ گیا تھا گر کا خرچہ ہی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا تھا ایسے میں ایک نئی وجود کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا زاہد کی امہ مجھے زبردستی ایک قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کی تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ان کا تو وزن ہی اتنا ہے بچہ کہاں سے ہوگا اس کی بات سن کر مجھے بہت گصہ آ گیا تھا لیکن مجبوری میں خاموش رہی تھی کوئی پڑی لکھی ڈاکٹر کبھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی یقیناً وہ ایک جالی ڈاکٹر تھی میں گھر لوٹ آئی میری ساس نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں کھانے پینے پر ہاتھ روک لوں اور جان لگا کر گھر کے کام کروں اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران تھی میں تو پہلی گھر کے سارے کام خود کرتی تھی کھانا پینا بھی کچھ خاص نہیں تھا زاہد کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں سودہ سلف ہی کم آتا تھا میری ساس کے کہنے کی مطابق میں نے صرف دو وقت تا کھانا کھانا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی میں چار چھینی وادہ اسے زیادہ کھا لیتی تو ان کی نظر مجھ پر جم جاتی ایک دن میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی کہ زاہد پروس والی لڑکی کے ساتھ چھت پر کھڑا باتیں بنا رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ فوراں ہی نیچے اتر گیا لیکن یہ منظر میری آنکھوں میں بس گیا تھا ہماری شادی کو تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور مجھے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شہر ایک دل پھینک قسم کا انسان ہے جو ہر عورت پر فیدا ہو جاتا ہے پاس پروس سے آنے والی عورتوں نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ زاہد اور میری شادی سے پہلے بھی زاہد کا کوئی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ چکر رہ چکا ہے لیکن اس کی عوارہ طبیعت اور کام چوڑی کی وجہ سے کسی نے بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیا میرے لیے زاہد کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن میں اپنے ماں باپ کی خاطر خموشی سے زاہد کو برداشت کر رہی تھی فاطمہ کی قولی سے چھٹیاں پڑھیں تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی زاہی نے زبردستی اسے کچھ دن کے لیے رہنے پر مجبور کر دیا امہ سے اجازت لے کر وہ کچھ دن کے لیے رک گئی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر پر رکے ہمارے گھر میں دو ہی کمرے تھے ایک میں میری ساس رہتی تھی اور ایک میں زاہد اور میں مجبوراں مجھے فاطمہ کو اپنے ہی کمرے میں رکوانا پڑا میں کام کر کے سارا دن تھک چکی تھی اور لیٹتے ہی مجھے نید آنے لگی تھی فاطمہ اور زاہد ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے میں کب سوگی مجھے پتہ ہی نہ چلا صبح جو میری آنکھ کھلی تو میرے برابر میں ہی سو رہی تھی اور زاہد کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا میں اٹھ کر دوبارہ سے گر کے کاموں میں لگ گئی میری ساس صبح ہوتے ہی بچہ بچہ کرنے لگی تھی فاطمہ کے ساتھ ان کا رویہ شہد جیسا میٹا تھا لیکن جیسے ہی فاطمہ نظروں کے سامنے سے ہٹتی وہ میرے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتی انہیں میں کام چوڑ نظر آتی تو کبھی بدصورت اور اب تو میں انہیں بانج بھی دکھنے لگی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شادی کے تیسرے مہینے میں ہی کیسے میری ساس نے مجھ پر بانج کا دبا لگانے کا سوچ لیا تھا میں فاطمہ کو جلد سے جلد گھر واپس بیجنا چاہتی تھی لیکن زاہد کی انائیتوں کا سسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا میں گھر کے کاموں میں مسروف تھی اور وہ میرے پیچھے سے ہی فاطمہ کو بائک پر گمانے کے لئے نکل پڑے تھے گھر میں سودا صلف لانے کے پیسے نہیں تھے اور وہ فاطمہ کو شوپنگ کروا کر لائے تھے فاطمہ زاہد کی تعریفیں کر رہی تھی اور میں گسے سے زاہد کی طرف دیکھ رہی تھی زاہد نے فاطمہ کو ایک ہفتے کے لئے روک لیا تھا اور یہ ایک ہفتہ میرے لئے پہاڑ بن گیا تھا زاہد جس طرح فاطمہ کے نزدیک آگے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ہر رات فاطمہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارے کمرے میں سو رہی تھی بہت مشکل سے میں نے یہ ایک ہفتہ گزارا تھا جیسے ہی فاطمہ گر واپس گئی تھی میرا زاہد سے بہت زیادہ جگرہ ہو گیا تھا میں نے زاہد کو سختی سے کہا کہ فاطمہ سے دور رہو وہ میری بہن ہے اور اس رشتے سے وہ آپ کی سالی لگتی ہے زاہد ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ میری کیا لگتی ہے اور کیا نہیں میں اب تک یہی سوچتا تھا کہ تم دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے لیکن یہ تو مجھے فاطمہ سے پتا چلا کہ تمہیں تو تمہارے ماں باپ نے گود لیا ہوا ہے فاطمہ میری سالی ہے اور سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے اس لئے اس کمرے کے آدھے حصے پر فاطمہ کا بھی حق ہے اور وہ جب چاہے رہنے کے لئے آ سکتی ہے زاہد کی بات سن کر میری بولتی بند ہوگی تھی آج تک جو بات کبھی ہمارے ماں باپ نے بھی کسی کو نہیں بتائی تھی وہ بات فاطمہ نے زاہد کو کیسے بتا دی مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ فاطمہ نے یہ بات زاہد سے کہی تھی لیکن اس کے سوا اور کون یہ بات زاہد کو بتا سکتا تھا زاہد نے فاطمہ کو اپنی مٹی میں کر لیا تھا وہ فاطمہ کو کولے چھوڑنے بھی جاتا لینے بھی میرے ماں باپ کو زاہد بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ فاطمہ کی خاطر ان کے گھر کے بھی کام کاج کرنے لگا تھا میری ساس پولیوں کے کترے پلاتی تھی اور انہی کے پیسوں سے گھر چل رہا تھا اسی لئے زاہد کو گھر کی بھی کوئی پڑھوا نہیں تھی زاہد نے اپنی حرکتوں سے مجھے پریشان کر رکھا تھا اور میری ساس نے اولاد کے نام پر میری زندگی اجیرن کر دی تھی میں جب بھی آئینہ دیکھتی تو اپنی سامنی رنگت دیکھ کر مجھے رونا ہنے لگتا اگر میں بھی دوسروں کی طرح گھوڑی چٹی خوبصورت ہوتی تو شاید میرے نصیب بھی بدل جاتے زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا تھا میری ساس کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں ان کو بچہ نہیں دے پاؤں گی میری ساس نے طرح طرح کے تعویز لاکر میرے ہاتھوں پر باننے شروع کر دیئے وہ کبھی مجھے کسی آمل کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی ڈوکٹر کے پاس کچھ ڈوکٹر کو بھی دکھایا لیکن سب نے یہی کہا تھا کہ خدا کی طرف سے دیر ہے اگر آپ ٹینچن نہیں لیں گی تو جلدی حمل ٹھہر جائے گا لیکن زاہد کی حرکتوں سے مجھے خود باہد ٹینچن ہونے لگتی تھی کھانے کو مناسب غزہ نہیں مل رہی تھی گھر کے کاموں کا بوجھ بہت زیادہ تھا ایسے میں زاہد اور فاطمہ کی نزدیکیوں نے مجھے مزید ٹینچن میں ڈال دیا تھا آئے دن مجھے رونے کا دوڑا پڑھنے لگا تھا میں جہاں بیٹھتی وہی رونے لگتی اور گنٹوں گنٹوں آنسو بہاتی فاطمہ کے ہمارے گھر کے چکر بہت زیادہ پڑھ گئے تھے اور ہر وقت زاہد کے ساسا رہنے لگی تھی اب تو وہ جب رہنے کے لیے آتی تو زاہد مجھے ہی میری ساس کے کمرے میں سونے پر مجبور کرنے لگے تھے وہ کہتے کہ تم اتنی جلدی سو جاتی ہو میں اور فاطمہ رات بڑھ جا کر لڈو کھیلتے ہیں اور تمہاری نیند خراب ہوتی ہے اس لیے تم اممہ کے کمرے میں سو جاؤ یہ بات مجھے کسی صورت گوارہ نہیں تھی ڈکے چھپے لفظوں میں میں نے اپنی اممہ کو کئی دفعہ کہہ دیا کہ وہ فاطمہ کو میرے گر رہنے کے لیے نہ بیجا کریں لیکن اممہ کہتی کہ زاہد اتنی محبت سے بلا کر لے جاتا ہے مجھے منع کرنا اچھا نہیں رکھتا ایسا لگتا تھا جیسے اممہ نے جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں پچھلے ایک مہینے سے فاطمہ ہمارے گھر پر ہی تھی اور زاہد کے مجبور کرنے پر میں اپنی ساس کے کمرے میں سو رہی تھی میری بن بیاہی کنماری بہن کیسے ماں بن سکتی تھی میں نے فاطمہ کو موازوں سے پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے فاطمہ نے بینہ کسی خوف کی مجھے بتایا کہ یہ زاہد کا بچہ ہے مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہے میں نے ایک زوردار تھپر فاطمہ کے مو پر دے مارا تو زاہد نے آ کر مجھ پر تھپروں کی برسات کر دی کہنے لگا تیری حمد کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی فاطمہ صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میرے ہونے والے بچے کی ماں بھی تھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زاہد فاطمہ سے شادی کر چکے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ حقیقت کھل کر میرے سامنے آگئی کہ میری ماں کو یہ بات پہلے سے ہی پتا تھی کہ زاہد اور فاطمہ نے شادی کر لی ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میں پہلے ہی ذہنی طور پر بہت پریشان تھی یہ خبر مجھے مکمل طور پر نفسیاتی کر سکتی تھی میرے اببہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور جب انہیں یہ خبر ملی تو انہیں دل کا دوڑا پڑا اور وہ فوراں ہی انتقال کر گئے ان سے یہ صدمہ برداش نہ ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے ان کی بڑی بیٹی کا گھر اجار دیا ہے زاہد نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں فاطمہ کو پوری طرح پنسال دیا تھا ہم دونوں سگی بہنیں نہیں تھی اس لیے انہیں فاطمہ سے شادی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی میں اپنی ساس کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ میری بیوہ ماں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں لوٹ کر گر واپس نہ آؤں نو مہینے تک میں فاطمہ کی دن رات خدمت کرتی رہی خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رکھا تھا لیکن نو مہینے پورے ہوتے ہی فاطمہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا اور وہ میری ساس کی آنکھوں کا تارہ بن گی تھی میری حیثیت بالکل نوکرانی کی طرح تھی میں سارا سارا دن کام کرتی تھی اور رات کو تھکتر سو جاتی کھانے کے نام پر مجھے بہت تھوڑا سا کھانا دیا جاتا کیونکہ میری ساس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر میرا وزن کم ہوگا تو بھی میں حاملہ ہو سکوں گی لیکن میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی کیونکہ اگر میں حاملہ ہو بھی جاتی تب بھی میری حیمیت نہ ہوتی میری اور زاہد کی شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھے اور یہ آٹھ سال میں نے کسی عذاب کی طرح کاٹے تھے میری چھوٹی بہن میرے ہی شہر کے چھے بچوں کی ماں بن چکی تھی اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں پھلتا پھلتا دیکھ رہی تھی زاہد کو کام کرنے کی عادت نہیں تھی وہ ابھی تک کام چھوڑ اور نکمائی تھا میری ساز کما کما کر پورا گھر چلا رہی تھی لیکن میری ساز کی کمائی میں زاہد کے چھے بچے نہیں پل سکتے تھے اس لیے آئے دن فاطمہ اور زاہد کا جگرہ ہونے لگا میں خاموشی سے ان دونوں کے جگروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ فاطمہ نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا ہے زاہد کی فطرت میں آیاشی تھی اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی میری اور فاطمہ کی مجودگی کے باوجود وہ اکثر چھت پر جا کر پروسن سے دل لگایا کرتا تھا وہ اپنی خوبصورتی کا بڑپور فائدہ اٹھا رہا تھا ہر لڑکی اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتی آہستہ آہستہ فاطمہ کو بھی اکل آگی تھی کہ اس نے میرا گھر نہیں ہو جا رہا تھا بلکہ اپنی زندگی بھی برباد کی تھی ہمارے اردگید زاہد جیسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کام چور اور نکم میں ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو صرف یہ سوچ کر ان کے پلے باندھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دہلیس پر بیٹھنے سے اچھا بیٹی رخصت ہو جائے گی لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح بیٹی کو رخصت کر کے ہم اسے ہمیشہ کے لیے زندہ درگور کر دیتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو خودی احساس کم تری کا شکار بناتے ہیں انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ہم کب تک شادی کو زندگی کا احساس مقصد جانتے رہیں گے شادی زندگی کا ایک حصہ ہے پوری زندگی نہیں ہے اگر آپ کی اولاد یا بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے تو انہیں ظاہی جیسے کسی لڑکے کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی کا دوسرا مقصد ان کے ہاتھ میں دھما دیں انہیں جینے کے لیے انہیں جینے کے لیے کوئی نیا راستہ سکھلا دیں جس سے وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے جب تک ہم زاہی جیسے لڑکوں کو اپنی بیٹیاں دیتے رہیں گے تب تک ہماری بیٹیاں گٹ گٹ کر مرتی رہیں گی فاطمہ جیسی بھی لڑکیاں ہمارے اردگیرد موجود ہیں جو خوبصورتی کو سب کچھ جان کر اپنی زندگی خود دیداؤ پر لگا دیتی ہے آپ نے بھی اپنے اردگیرد فاطمہ اور زاہی جیسے بہت سے لوگ دیکھی ہوں گے کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں بھی شادی کو ہی سب کچھ مان کر لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ خوبصورتی ہی کسی رشتے کے لیے اصل میعار ہے اپنی قیمتی رہے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اور ایسی ہی سبق ہم اس کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار اکھا کریں اللہ نگے بان